موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حسبحال میں ہوں آپ کمیزوان پرید رہی ناظرین عام انتخابات کے بعد ملک میں مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں جیو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دوست دوست دوارہ اتحاد اتحاد دوارہ یا ست ہمیں درہ اتوار دوارہ دوست دوارہ اتحاد اتحاد دوارہ اہریت تو ہے مولانا صاحب کیا ہو گیا جال چال ہے آپ کو خیریت سے بلکہ ٹھیک تھا آپ اپنی سنائیے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدلہ وگر یہ یاد رکھی ہے فرید صاحب اس دفعہ داندلی نہیں داندلو ہوا ہے داندلو اس نے تو بیس سو اٹھارہ کے ریکارڈ توڑ دی ہے اس قدر داندلی اس قدر داندلی ہم کہتے رہے ہیں کہ خدا کے لیے الیکشن اس وقت نہ کروائے بڑی سخت سردی ہے ووٹر باہر نہیں نکلے گئے ایک تو ہمارے ووٹر نے ہماری بات میں عمل کر لیا وہ نکلے ہی نہیں ہے اور دوسرا کچھ لوگ سردی کی وجہ سے نہیں نکلے مولانا صاحب جن کے ووٹرز گھروں سے نکلنے تھے وہ گھروں سے نکلے بھی یعنی آزاد امیدواروں کو دیکھئے ان کے لیے ووٹر نکلا پی ایم ایل این کے لیے نکلا پیپلز پارٹی کے لیے نکلا امکی ایم کے لیے نکلا دیکھئے جو تھوڑا تھوڑا گرب علاقے میں رہتے تھے وہ نکلے سرد علاقے کا نہ کوئی ووٹر نکلے اور نہ اس دوہ سرد علاقے سے چلغوزہ نکلے نہیں آپ کا جو مخالف ہے اس کی صندوقڑی سی تو آپ کے خلاب بڑا ووٹر نکلے بات یہ ہے کہ داندلی اسی کا ناووٹر باتا ہے لوگ تو نکلے نہیں ہے تو ووٹ کہا سے نکل آیا ہے ہم تو ملک گیر احتجاج کرے گے اب اس حقوبت کو اس الیکشن کو نہیں والتے ہم تو آپ پوزیشن کے مہنچوں پہ بیٹھے گے ہم تو ان کو لاکو چلے چپ ہوا دے گے ہم نے تو نواز شریف صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھے اس شہباز شریف اور زرداری کے خلاف ہمارے ساتھ بیٹھے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو میاں شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملقات ہوئی آپ کو اعتماد میں ہر دفعہ ہر بار لیا جاتا ہے اس بار بھی لیا گیا والیکشن سے پہلے لیا گیا ہے الیکشن کے بعد جو ہی کٹ ہوا ہے چودری شجاد صاحب کی طرف ادھر کیا کرسی کم تھی جو آپ کو نہیں بولایا ہے یا آپ لے کوئی زیادہ کھا لینا تھا جو ہمیں بس کیا گیا ہے اب دیکھتے رہے ہیں ادھر ہر شخص کھڑا تھا مگر ہمیں نہیں بولایا گیا ہے اس لیے ہماری تو بدعا ہے ان کو لے بیٹھے گی ہم تو بدعا کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں جائے تو پارلیمنٹ کے کرسیوں کو دھیبک لگ جائے جو پارلیمنٹ میں جائے تو پارلیمنٹ کی چھت طبق نہ شروع ہو جائے جو پارلیمنٹ میں جائے تو کسی کرسی کے نیچے چوہا مر جائے ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اتنی زیادہ بدبوک آن سے آ رہی ہے اور اس بدبوک کے وجہ سے اجلاس بھی نہ کر پائے اللہ کرے اسملی آل کے چھت کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتہ لگ جائے یہ وزیر اعظم کی آلاؤسمنٹ کے بعد بینچ بجائے تو اس کے ڈر کے ساتھ مکھیاں اڑ جائے وزیر اعظم بینچ کے نیچے گوز جائے سارے پارلیمنٹ کے مہمبر باہر کو دھوڑنا بات ہے فولانا صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کی ان باتوں سے پارلیمنٹ کا تقدس پامال ہوتا ہے جو ہمارا تقدس پامال ہوا ہے اس کا کسی کو کیا لیے ہیں ہاڑ میں جائے ایسی پارلیمنٹ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی شخص اس پارلیمنٹ کے اندر سینبا کی سکرین لگا کے تو فلمیں چلانی چلانی چلو کرتے ہیں مولانا میرا خیال ہے نصیب دشمنہ آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ہماری طبیعہ ٹھیک ہے ان سب کی طبیعہ ٹھیک کرنے والی ہوئی ہے مولانا صاحب آخر روشنی تو ڈالیے ہوا کیا ہے مولانا صاحب اس وقت روشنی ڈالنے کا کہہ رہا ہے جب چراغوں میں روشنی ڈال رہی ہے ہم کیا روشنی ڈال لی ہے آپ تو مٹی ڈالیں اس بات پہ مولانا صاحب یہ تو چوری شراج صاحب کا ڈالک ہے مٹی ڈالیں آپ تو سارے اتحادیوں سے نراز ہیں آپ کیوں ان کا ڈالک بول رہے ہیں ان کی اپنی بیٹی ہے ہماری اپنی بیٹی ہے ہماری ان کی بیٹی نہیں ڈال رہے ہیں اب یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ حقومت کو نہیں چل لے دے گئے اچھا کیونکہ یہ حقومت داندلو کر کے آئی ہے داندلو کر کے ہر پارٹی نے داندلی کی ہے اکیلے ہمی رہے گا مولانا صاحب کیوں اتنے غصے میں ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کو دیکھ لیجئے وہ تو پوری پارٹی ہی ڈوب گئی آپ تو پروگرام میں آتے کے ساتھ ہم سے آپ نے سلام بھی نہیں لیا اسلام علیکم یا اہل القبور مولانا صاحب ہم تو زندہ ہیں قبرستان تو نہیں بیٹا جس جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ ہماری طرف سے مر گیا یعنی ہم آپ کے لیے مر گئے اور آپ ہمارے لیے مر گئے آپ میرے لیے مر گئے میں کیوں آپ کے لیے مر گئے اللہ کے فضل سے دیکھیا گا ایسا انتجاز کرے گی کہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے اب اتجاز کرنا بھی آتا ہے دیکھئے یہ جانی الیکشن ہوا ہے حضوری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھئے گھوٹنا صاحب التخابات کے جانی الیکشن سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ہمارے فارم پینٹالیس اور سنتالیس میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں لکھلا ہے یہ تو اچھی بات ہے مولانا صاحب ہر دوسرے بندے کے فارم پینٹالیس اور سنتالیس میں فرق ہے تو ہمارے میں بھی نکالتے کیوں نہیں لکھلا ہے ایم کیو ایم کو سیٹھے دینا تھی انہیں مل گئی بیان صاحب کی اپنی سیٹھ جس طرح انہیں ملی ہے وہ خود بھی جانتے ہیں لون اور پی پی کو فارم سنتالیس کے ذریعے سیٹھے مل گئی ہے ہم کیا ستے لے تھے ہماری تفاہ فارم سنتالیس کرنٹ مارتا تھا ہمارا نام سنکے فارم سنتالیس کے اوپر سیاہی پھیل جاتی تھی ابے چلو فارم سنتالیس نہیں تو فارم چھالیس کا ذریعہ سیٹھے مل جاتے چھالیس نہیں کوئی ساڑھے پہی تالیس کر لے تھے بولانا یہ فارم پہتالیس اور سنتالیس تو ہے یہ فارم چھالیس اور ساڑھے پہتالیس کون سا ہے تم ساڑھے پہتالیس کی بات کرتے ہو جو بنانے والے ہیں وہ پونے پہتالیس بھی بلا سکتے ہیں اس لیے جو ہمارے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے اب وہ برداشت نہیں کر سکتے اب حکومت کا حصہ نہیں ہو گئے اب تو اسی لیے نواز شریف صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے لون لیگ کے خلاف احتجاج کریں نواز شریف صاحب نون لکھ کے خلاف احتجاج کریں تو فارق اور کیا کریں گے پھر بیٹھ کے وزیر اعظم شہباز بن رہے ہیں وزیر اعلا پنجاب مریم بی بی بن رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے گھر میں سبیت چاملوں کے اوپر پالک گوشتوں نہیں ڈالنا پالانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسیملیوں سے استفعہ دے دیں گے خدا رخواستہ یہ تو میں نے نہیں کہا دیکھیں ہمارے تعفضات ہونے کے باوجود اختلافات ہونے کے باوجود ہم انشاءاللہ اسیملیوں میں شرکت کریں گے اچھا یعنی آپ اسیملیوں میں بیٹھیں گے جی ہاں مگر ہمارا حال جو ہے وہ اس پپو والا ہوگا جو بابی کے سنوک کی وجہ سے ناراض بھی ہے مگر متیجے کا ولیمہ مس بھی نہیں کرتی دیکھیں ہمارے اسیملی میں بیٹھنے سے ہی تو تھوڑی بہت پارلیمنٹ کی ساکھ بچے گی ورلہ یہ جو پارلیمنٹ تیار ہو رہی ہے یہ تو بالکل بے وقت اور بے والی سی ہے یعنی آپ اسیملی میں اگر بیٹھیں گے تو پھر نون لیگ اور پی پی تو آپ کو کسی وقت بھی منا لے گی منا لہا ہوتا تو پہلے نہ منا لیتے انہوں نے ہمیں پی ڈی ایم کی سربراہی سوپی تھی اب پی ڈی ایم جب ہی کٹھی ہوتی ہے تو اس وقت یہ انہوں نے ہمیں اس طرح سائیڈ پہ پھیک دیا ہے جیسے جوس پی کے تو بندہ ڈبہ پھیک دیتا ہے تو میرے بھائی اس سے پہلے کہ کوئی ڈبے پہ پاؤ مار کے تو اٹھا کر دے اب انشاءاللہ ان کو بتائے گے کہ کس طرح کسی کو سائیڈ پہ لگا دے بولانا صاحب کل رات تو ایک ٹی وی انٹریو میں آپ نے تو دھماکے ہی کر دیئے یہ دھماکے نہیں ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی پٹاکیاں ہیں دھماکے تو ابھی ہو گئے اور ایسے ایسے دھماکے ہو گئے کہ آپ کے کان شاہ شاہ کرنا شروع ہو جائے بولانا صاحب بڑی کمال تبدیلی ہے پی ٹی آئی کا وفد بھی آپ سے ملائے اور اسد قیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعتیں جو دھاندی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں ان سے باتچیت ہو سکتی ہے یعنی آپ سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو محترب اسد قیسر بھائی ہے بھائی یہ بڑے اچھے آدمی ہے چونکہ ہمارے علاقے کے ہے میں ان کو بڑی اچھی طرح جاتا ہوں یہ وہ دوست ہے ہمارے جو اللہ کے فضل سے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کڑے ہوتے ہیں یہ تو داڑی رکھلے لے لگے تھے میں نے خیال ہے کہ کوئی بجا ہوگی جو ہمارے پاس یہ بڑے اچھے آدمی ہے جو بات وہ کر رہے ہیں ملک کے لیے یہ فائدہ بد ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جہوریت کی کوئی تھوڑی بات ساکھ بچ جائے تو اسد قیسر صاحب کو اپنی سوچ کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے بولانا صاحب وہ کب کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ مشکل وقت میں انہوں نے تو آپ کو تگنی کا ناج نچا کے رکھ دیا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاج کانا حرام ہے ہمیں کوئی بھی تگنی کا ناج نہیں لچا سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پچھلے الیکشنوں کی بات تھے اب نہیں الیکشن ہوئے ہیں اور نہیں سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور پھر فرید صاحب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جگڑا جو ہے وہ جسم کا نہیں ہے ذہنوں کا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا تو مولانا صاحب انہوں نے تو عمر عیوب صاحب کو وزیر آزم کو امیدوار نامزد کر دیا ہے سپورٹ کریں گے لیکن یہ غلط ہی کہی ہے انہوں نے عمر عیوب صاحب جو ہے وہ تو مو سے ہی وزیر آزم نہیں لگتے آپ کے خیال میں کسے نامزد کرنا چاہیے تھا دیکھیں کوئی آس پاس کوئی اپنی تغادی جباتیں بلائے اور ان میں دیکھیں اگر کوئی ایسا موتمر آدمی سینئر پولیٹیشن ان کو نظر آتا ہے جو باریش بھی ہو تو بڑی اچھی بات ہے اسطار بھی باندھی ہو اس نے یہ تو آپ خود ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں آپ ساری باتیں سمجھتے ہیں میں نے تو آپ الفاظ آپ کے موہ میں نہیں جا دال لے مولانا صاحب بے شک وہ الیکشن ہارا ہو ایک سید پہ ہارا ہو دوسری پہ جیتا ہو پھر بھی جل جائے گا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی کہانی نبیس خاکہ نگار اور بہتری نستار بس 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 برید صاحب آگے تو یہ ہی بنتا ہے کہ مستری الیکٹریشن اچھا جی دنیا کے قدیم ترین فنون میں ایک فن پتلی تماشا ہے جسے تھیٹر ہی کی ایک قسم تصور کیا جاتا ہے اس کی تاریخ تین ہزار سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے اچھا یونان میں تخلیق پانے والے اس فن نے دنیا بھر میں فنکار اور اپنے چاہنے والے پیدا کیے اچھا پاکستان میں اس فن کو تھیٹر پر رفی پیر صاحب نے اور ٹیلی ویجن پر فاروق قیسر صاحب نے پیش کیا جناب فاروق قیسر صاحب سر تشریف رکھیے جی مہربانی جناب کیا بات ہے جی پاکستان کے معروف مزہ نگار جنہوں نے کپڑے کے بنے ہوئے پتلوں کے ذریعے مزہ پیش کیا کارٹون کے ذریعے اس فن کی آبیاری کی آج کی دنیا میں اینیمیشن کی آرٹ کی بنیاد یہی فن ہے اور پھر پاکستان میں آپ اس فن کے ماسٹر تھے کیا بات سر استاد جی جی یعنی انتہائی امدہ پروڈوسر ہدایتکار صداکار کولم نگار کہانی نویس خاکہ نگار اور بہتری نستار بس 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 برید صاحب آگے تو یہی بنتا ہے کہ مستری الیکٹریشن میں تو جناب ساری زندگی آرٹ کا سٹوڈنٹ رہا ہوں بس نہیں نہیں سار جی آپ تو اپنے آپ میں ایک یونیورسٹری تھے بس یہ کلیاں دارا اولا تانو جو داس رہے ہیں یہ دی محبت ہے باقی میں تو آپ کو سچی بات یہ ہے کہ ساری زندگی سیکھنے کے عمل میں ہی رہا ہوں سار جی تانو بے وے کے تے ڈنگر آرٹیسٹ ہوگے نے اہوے کھو گو گا یہ بھی تیری پولف ہے بھی یہ سار جی تسیل اور یہ ہی ہو نہیں امانت میں تو اکتیس اکتوبر انیس سو پینٹالیس کو سیالکوٹ میں پیدا ہوا تھا والد صاحب چونکہ سرکاری ملازم تھے جس کی وجہ سے پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں میں مقیم رہا ہوں بچپن میرا کوہارٹ اور پشاور میں بسر ہوا ہے میٹرک میں نے پشاور سے اور ایف اے کوئٹا سے کیا پھر لاہور منتقل ہو گیا تو سار پھر آرٹ کی دنیا میں لاہور آ کے قدم رکھا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفامنگ آرٹ کے لیے اندر وہ جذبہ بچپن سے ہی ہونا ضروری ہے جو کچھ نیا کرنے پر اقساتا رہے عدب آرٹ موسیقی ایک ہی ندی کے مختلف جرنے ہیں یہ میں نے اس آرٹ کو اپنے اندر محسوس کیا اور اسی لیے سائنس کی وجہے آرٹ کا شعبہ چنا ہوئے یہاں لاہور میں ہی نیشنل کالیج آف آرٹس ہے وہاں سے میں نے گریجویشن کی اور پھر ایک مختصر سی دستاویزی فلم بنائی ایسی وہ جو بچپن کی کوشش ایک ہوتی ہے پھر انیس سو اکتر میں میری استاد سلیمہ آشمی صاحبہ نے مجھے ٹیلوین کے کٹ پتلی شو اکڑ بکڑ میں شامل کیا اور مجھے پھر شویب آشمی صاحب منزہ آشمی صاحبہ اور فیض احمد فیض صاحب جیسے بڑے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو دیکھنے کو ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ تو ساری زندگی سٹوڈنٹ ہی رہتا ہے چیکھنے کا عمل جاری رہے تو آرٹ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے چیکھنے کا عمل رک جائے تو آرٹ بھی رک جاتا ہے سر وہ کیا شو تھا کڑ بکڑ جی ہاں فرید صاحب ایسا تو پھر کام کوئی کرے نہیں سکا آپ کو یاد ہوگا وہ شو اس کا مقصد جو تھا نا جی وہ ایک امریکی تفریحی اور تعلیمی شو تھا جی سیسمی سٹریٹ جی جی مجھے یاد ہے وہ شو میں نے دیکھا ہوا ہے بڑا پپلر تھا وہ شو اور سر میں نے کہی یہ پڑھا تھا کہ سیسمی سٹریٹ کے خالق جیم ہینسن نے یہ کہا تھا کہ فاروق قیسر پاکستان کے جیم ہینسن ہے با 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 جی جی اس میں کوئی شک ہی نہیں سکتا جی ہاں اسی شو کا پاکستانی ورین بنانا تھا جی وہ تو پھر میں نے کٹ پتلیوں پہ کام شروع کر دیا اچھا اب کٹ پتلیاں جو ہے نی جی وہ غیر سیاسی ہوتی تھی ان سے زیادہ سوشل حوالے سے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کیا جاتا تھا اب تو سیاست چڑ گئی ہے نا جی پروگراموں میں سر جی میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کے پروگرام کلیاں میں شامل ہو جاتا تم فکر نہ کرو تم یہاں بیٹھے ہوئے بھی پتلی لگ رہے ہوتے اب ایسے رڑا تیرے پر گئی سی انہیں صرف مفلت بنے محصر دی میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ لوگ مجھے مل جاتے تو مجھے پتلیاں بنانے میں اتنی محنت نہ کرنے دیکھیں نا بیلٹ ان نیشنل ہیگا رولا انکل سرگم ماسی مصیبتیں استادیا نونی بہا دیا جی حریف صاحب 1976 میں آپ نے اپنا کٹ پتلی شو کلیاں لکھا اور ڈیریکٹ کیا اس شو نے کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ آج تک کوئی بھی شو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا سر جیہاں ویسے تو وہ سارے کردار جو تھے وہ خیالی میں نے تخلیق کیے مگر جو انکل سرگم کی پتلی تھی نا جی وہ میں جب رومانیہ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں میرے ایک استاد تھے بڑے پیارے میں نے ان کو ٹربیورٹ پیش کرنے کے لیے ان کی شکل کا وہ بنایا انکل سرگم اور وہ انکل سرگم جو ہے وہ اس کے پیچھے میری اپنی آواز تھی جی جی کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک عام پاکستانی کا کردار ہے جسے ہر میڈل کلاس پاکستانی کے جذبات کو بیان کرنا ہے اور وہ ایسی باتیں کہہ جاتا تھا کہ جس کا اظہار عام آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہمارے یہاں زبان بندی بھی ہے نا جی تو وہ میں نے بس بچ بچا کے جو عام آدمی کے جذبات تھے وہ پیش کرنے کی کوشش کی اور اس میں میں نے کبھی نصر کا سہارا لیا کبھی شائری کا اسی طرح بس وہ انکل سرگم تو بہت ہی پھر پاپولر ہوا چونکہ وہ عوام کی آواز تھی جی استاجی انکل سرگم تو ایسا لوگوں کے دلوں میں گھسا تھا کہ ہر محلے میں انکل سرگم ہو گیا تھا جی یہ آم وہ اسی لیے امانت وہ جو کہ عام آدمی کے مسائل بیان کرتا تھا اس لیے وہ عام آدمی کا بڑا پسندیدہ ہو گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بچ بچا کے جو بات کر جاتا تھا اس پہ کوئی اتراز بھی نہیں کرتا تھا اچھا اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بڑی عجیب بات یاد کروا ہوں اس کا نام میں نے پروفیسر سرگم رکھا تھا اچھا کیونکہ میں نے رومانیاں والے اپنے پروفیسر صاحب کی وہ شکل تخلیق کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے میں نے پروفیسر سرگم ہی نام رکھا اچھا بگر وہ پی ٹی وی والوں نے اتراز کیا کہ پروفیسر ساتھ نہ لگائیں اس لیے میں نے اسے پھر انکل سرگم کر دی سر انکل سرگم اکثر حالات حضرہ کی بات کرتا تھا جہاں وہ اس میں یہی تھا کہ کبھی سیاسی خرابیوں کو ڈسکس کرتا تھا کبھی سوشل حوالے سے ہماری جو گڑھ بڑیشن ہوتی ہے اس کو وہ ڈسکس کرتا تھا مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ الیکشنوں کے دنوں میں ہی میں نے ایک غزل لکھی جو انکل سرگم کے موہ سے لوگوں نے سدھی سیاست کے کسی کھیل میں انصاف نہیں ہے عمران کبھی شیر کبھی التاف نہیں ہے سیاست نہیں ہے اب شریفوں کا وطیرہ پی پی کی حکومت کا کوئی گراف نہیں ہے کرتے ہیں بلندر تو مل جاتی ہے معافی عوام کو کرزہ بھی مگر معاف نہیں ہے آج آئے نہ پھر فوج یہی خوف ہے تاریخ جب ہور کا فیوچر بھی کوئی صاف نہیں ہے نہ مسلم اکٹھے ہیں نہ لیگے ہی اکٹھے حکومت میں کبھی نون کبھی کاف نہیں پاروک صاحب آپ کے پروگرامز میں معاشرے کی مختلف برائیوں اور خرابیوں کی اوپر جس میٹھے انداز سے تنس کے نشتر برسائے جاتے تھے اس کا لطفی کچھ اور تھا اور آج بھی ہے کہ سیاسی منظر نامہ اس وقت بھی وہی تھا جو آج ہے جی مجھے تو آج بھی یاد ہے فروق قیسر صاحب کی وہ نظم میرے ابو اتنی شاندار نظم تھی استاد جی نظم میرے ابو بھی عطا ہو حوانت تم نے عطا ہو کہنا سیکھ لیا ہے پھر تو سنانی پڑے گی وہ ہے جی میرے ابو ایماندار نیک اور سچے پرہیزگار رکھتے ہیں چیزیں دو چار بنگلہ فیکٹری موٹر کار گاؤں میں ہے ان کی زمین پلارٹ شہر میں ہیں دو تین انکم ٹیکس والوں سے چوری گھر میں پوشیدہ تجوری میرے ابو ایماندار نیک اور سچے پرہیزگار انکم ٹیکس والے بیچارے آ کر جاتے ہیں ناکام زیور پیسہ کار مکان سب کچھ ہے امی کے نام میرے ابو ایماندار اور سچے پرہیزگار واہ 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 کیا سادہ اور خوبصورت انداز میں آپ نے پاکستانی ایماندار کی تصویر کھینچی سر یوں تو ہم کلچر کے حوالے سے آپ کی خدمات کا صلاح تو نہیں دے سکتے لیکن 1993 میں آپ کو پرائیڈ او پرفارمنس سے نوازا گیا یونیسکو کی طرف سے آپ کو ماسٹر پپٹیر آف دی ریجن کا خطاب ملا واہ آپ نے یونیسیف کے رکن کے طور کے اوپر ہندوستان میں دو سال تدریسی خدمات بھی سر انجام دی اور آخر میں سارا آپ کو ستارہ امتیاز بھی ملے جی ذلفی بس محنت کردہ رہو تینو بھی ملے گا اور جو دو دین گے نا تمگا تینو دیکھ کسے کاندنو آتھ پالویں ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا کھانا کون کھا گیا ہے مشتیاق صاحب آپ خود کھا کے بھول گئے ہوں گے بھلا آپ کا کھانا کوئی انسان کیسے کھا سکتا ہے موزز اسادزہ اکرام ہم اپنے شو میں بارہا اس چیز کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ جو سرکاری سکول کالجز کے جو اسادزہ ہیں ان کو الیکشن ڈیوٹیز یا دیگر ڈیوٹیز میں نہ گھسیٹا جائے لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی ڈیوٹیز میں گھسیٹا جاتا ہے اب یہ قبر آئی کہ بہت سارے اسادزہ اکرام نے جو پولنگ ڈیوٹی تھی اس سے انکار کیا اور پھر انہیں موطل کر دیا گیا لیکن انہیں اب بحال بھی کر دیا گیا ہے مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ پولنگ ڈیوٹیز سے آپ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں وہ کیا ہے ایک مثال بڑی پاپولر اس اب گولتے کجھ نہ پھول کانڈ جشٹ کریے بھی تمہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو آپ اس معاشرے میں اگر کسی کا مو لٹکا ہوا دیکھیں تو بغیر پوچھے آپ یقین کر لے کہ یہ ٹیچر ہے اور اگر ٹیچروں میں آپ سب سے زیادہ لٹکا ہوا مو کسی کا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس کی پولنگ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو اتنے خوف زدہ کیوں ہیں آپ لوگ پولنگ ڈیوٹی سے سر جی آپ کو کیا بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سنائے ہزاروں ہی سکھوے ہیں کیا کیا بتائیں کہاں تک سنوں گے جنابِ علی الیکشن ڈیوٹی کی اطلاع ملتے ہی ٹیچرز بیچاروں کے رات کو خوابوں میں ڈرونی ڈرونی شکلیں نظرانی شروع ہو جاتی ہیں ایسے ایسے خوفناک اپنا خواب آتے ہیں کہ اسادزہ چیخ کے اٹھ بیٹھتے ہیں اور ان کی بیغمات بیچاری کہتی ہیں کہ خیر ہے کادیاں خوابہ آ رہی ہیں نہیں کوئی عشق کر بیٹھے ہو ریس صاحب کہیں بیچاروں کو تو دندل پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اوپر سے میرے اس بھائی کی گردن بھی اندر ہے دندل توڑنے میں ٹائم لگتا ہے بیس سکتا ہے میرے خواب میں تو ڈرینگن آیا تھا ڈرینگن ڈرینگن کو ڈرینگن ملے کر کر لمبے ہاتھ اور میں تو دو تین مرتبہ بیڈ سے گر گیا ہوں دیکھو نا ترہا اگرنہ کو یہ ڈاوڈا کام نہیں دوبارہ انہوں چکڑا کی دیا ہوں جی صاحب ان سے پوچھیں بیڈ تو ان کو جہیز میں نہیں ملا بیڈ کہاں سے آ گیا یار انہوں نے ماشاء اللہ تو انہوں نے پڑھا اپنا کے خرید لیا ہوں تو فرید صاحب بات یہ ہے جناب کہ سب سے پہلی مشکل تو اس وقت ہمیں پیش آتی ہے جب ہمیں ریٹرننگ آفیسر کے اپنا آفیس میں سامان دینے کے لیے بلایا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہر حلقے میں تین سو سے لے کے چار سو تک پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں اس حساب سے ریٹرننگ آفیسر جو ہوتے ہیں ان کے دفتر اسادزہ کی بھیڑ سے فل نکو نکوے ہوتے ہیں اور پھر چھٹی ہونے کی وجہ سے اردگرد کوئی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی اور نہ ہی گورنمنٹ کو یہ تفیق ہوتی ہے کہ یہ جو آگئے ہیں جنہوں نے اب اس کے بعد چالیس گھنٹے تقریباً ڈیوٹی پہ رہنا ہے ان کو کوئی دو نوالے ہی دے دیے جائیں تو پانی کی چھوٹی بوتل ہی پکڑا دی جائیں کچھ ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں جب سامان لینے کے لیے سامان لے کے ہم نے پھر گھر نہیں جانا ہوتا وہی سے ہم نے پولنگ سٹیشن پہنچنا ہوتا ہے اچھا وہاں سے تو سرکاری گاڑیاں دے دی جاتی ہیں کہ سامان اور عملہ وہاں پہ پچھائیں مگر وہاں پولنگ سٹیشن پہ پچھا کہ وہ گاڑیاں ایسے غائب ہوتی ہیں جیسے گدے کے سار سے سینگ میری طرح اشارہ کر کے کیوں مثال دے رہے ہیں آپ کو گدے اور شیر میں فرق نظر نہیں آتا میں بھول گیا تھا اس لیے میں آپ کی طرح مڑا ہوں کہ مجھے یاد کروا دی جاتی اچھا جب وہاں پہ اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن الیکشن یہ وہ ہم پکت لیتے ہیں ووٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ووٹ شوٹ اور سامان جو ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس لے کے جاتے ہیں گاڑیاں کہاں چلی جاتی ہے سر یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے پوچھنے والی یہ آپ لوگ پوچھیں نا ہم بیچارے مسکین اساتذہ جو کہ سب سے زیادہ مسکین محقم ہے پاکستان یہ کس کو پوچھیں اور کون بتائیں ان کو جب میں اس مرتبہ الیکشن پہ ڈوٹی پر گیا تو گھر سے کھانا لے کر گیا تھا اور دکھن پیل میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا کھانا کون کھا گیا مشتیاق صاحب آپ خود کھا کے بھول گئے ہوں گے بھلا آپ کا کھانا کوئی انسان کیسے کھا سکتا ہے تو بھائی ایک آلووں والا پراتھے میں نے کھایا تھا باقی جارہ پراتھے آپ نے خود کھائے اور فرید صاحب کو یہ ایک مصیبت ہو تو بتائیں اب آپ دیکھئے جب ہم ڈوٹی پہ پہنچتے ہیں اور سارا کام کرتے کرتے ہمیں کو تقریباً تیز سے چالیس گھنٹے لگ جاتے ہیں نہ وہاں پہ کوئی لیٹنے کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے کوئی بستر کا انتظام ہوتا ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز مہیا ہوتی ہے یعنی آپ یقین کیجئے کہ واقعی ادھر ٹیچروں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ ساری چیزیں پرام کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے مشکل ڈیوٹی ہے اور اس پہ پھر آپ انکار کریں تو آپ کو موتل کر دیا جاتا ہے فریض صاحب گھر میں تو میں فرش پر بھی لیٹ جاتا ہوں doesn't matter no problem doesn't matter اچھا تھا لیکن مجید صاحب پولنگ سٹیشن میں میں فرش پہ سوتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ کوئی وان فائی پہ فون نہ کر دے کہ ادھر کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہے ویسے آپ لوگ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں بہت سارے کام آسانی سے مینج کیے جا سکتے ہیں وہ بھی آپ ہی کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں ہر ہلکے کی فیرستیں اور بیگ جو ٹیچرز کو دی جاتی ہیں ان پہ ہلکے کا نمبر اور ایڈریس پرنٹ کرنے کے بجائے ٹیچرز کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس پہ خود لکھیں اور بچارہ ٹیچر سیکڑوں ایڈریس لکھنے کی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے ان پہ نمبر اور بچارہ ٹیچرز کو ہے نہ کہو اپنے مامو کو کہو مامو کو یہ غصہ نہیں ہے اشتیاق صاحب آپ نے ویسے ہی بچے ننیال پر پھینکے ہوئے ہیں شمد صاحب نان کے ہی برگر لا کے دے سکتے ہیں اس کے بچوں کو کیونکہ رکشے کے ٹائر جتنا تو برگر ہوتا ہے اس کے بچوں کا اوپر سے فرید صاحب ہم پڑے لکھے تعلیم سے وابستہ لوگ ہمیں کیا معلوم کہ کس طرح لڑائی جھگڑا کرنا ہے یا کس طرح لڑائی کو ہینڈل کرنا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مختلف کارکن مختلف سیاسی پارٹیوں کے جذباتی ہوئے ہوتی ہیں چگڑا تو وہاں واٹ پہ پڑا ہوتا ہے ہمیں نہ کوئی اچھی سکوٹ ہی مہیا کی جاتی ہے نہ وہ ہمارا کوئی ایسا بندوبست کیا جاتا ہے کہ چگڑا ہو جائے تو ہم کدھر جائیں اور جو ہمیں سکوٹ ہی مہیا کی جاتی ہے وہ ذرا دیکھیں کیسی ہے اس کمزور جوان کی ڈیوٹی تھی میرے پولنگ اسٹیشن پہ ایک ہاتھ میں نے اس کی کمر پہ رکھا ہوا تھا کہ کہیں گرنا جائے اور دوسرے ہاتھ سے میں فارم فل کر رہا تھا اور سار جی چن چن کے ایسے جوانوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں ہماری سکوٹی پہ جن کو خود سکوٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور صرف سکوٹی کی نہیں اکسیزن کی بھی آپ خود یہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں جی جی کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا اگر ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بہت لوگ ہوتے ہیں بڑا عوام کا بجمع ہوتا ہے تو وہاں ہمارے جیسے اسادزہ بچارے بیٹھ کے کسی سے کیا بات کر سکتے ہیں سار جی یہ ویسے فضول ہی نخرے کر رہے ہیں ہماری بھی تو وہیں ڈیوٹی ہوتی ہے ہم نے کبھی چھوٹی نہیں مانگی ہم نے کبھی کوئی نخرے نہیں دکھائے اور وہ جو پرے بیٹھے ہوئے نا وہ پرے جو سار جی ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تین بار کیلے والا چھابہ بھار کے لائے اور تینوں بار ہی انہوں نے خود مکایا ہے وہ کیلے تو اشتیاق صاحب ایسے کھاتے ہیں جیسے ظالم بیوہ کا مال کھاتا ہے نازین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے عزیزی بھائی جی میں وہ گل برگ تھانے والی ویڈیو دیکھے سوچ رہا تھا کہ میں جا کر ان سے پوچھوں گا یہاں بوفے ہی ملتے ہیں یعنی کھانے گیا بھی انہوں کھان دی پائیا اچھا جی آج بات تہذیبیوں کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جی جی وہ یرا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو حیمنی ہوتی اچھا جو سرکاری املاک ہوتی ہیں سرکاری امارتیں یا سرکاری گاڑی یا سرکاری کوئی بھی چیز جیون جو آفس کی چیزیں ہوتی ہیں سٹیشنری وغیرہ یہ وہ ہم وہ بڑے ہی بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ خاص طور پہ جو بیلڈنگیں ہیں اور گاڑیاں ہیں سرکاری آپ کبھی کسی سرکاری کسی بھی امارت میں جائیں یہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا جو عام عوام عوام جہاں جاتی ہے نا جی عام آدمی جہاں جاتی ہے جیسے ہم عوام کہتے ہیں وہ جن بیلڈنگوں میں جاتے ہیں اس میں اکثر آپ گسے نا تو لگتا ہے کہ بوت منگلے میں آگئے اس کی صفائی شبائی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی جالے ہوتے لگے ہوئے ہیں مکڑیاں میں چونتھلے ہوئے کے اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں با خدا جس سے خوف آتا ہے جہاں پان کھانے کا رواج ہے وہاں پان کی پیک جہاں بجا نظر آتی ہے پان کی پیک اور بہت سا مٹی کٹا یہ وہ کوئی صفائی اگر کوئی سنری یا کوئی قائد آدم کی تصویر یا لامہ کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ آپ کو کبھی صاف نظر نہیں آئے گی بہت بری حالت ہوتی ونڈو کا شیشے توڑ دیتے ہیں ونڈو کے شیشے ٹوٹے ہوئے رنگ اترے ہوئے دیواروں کے بلکہ پلستر اکھڑے ہوئے صافتر کا فرنیچر ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے وہ بھی کسی ایک جگہ پہ ایسے کبار کھانے کا منظر پیش کرتا ہے بہت بے دردی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اپنا سرکاری امارتوں کو کسی بھی آپ امارت میں گھس کے ذرا ایک تائرانہ جائدہ لے نا تو آپ کو لگے گا کہ گوگا چول کھاندہ آیا بھی چیچھا ڈگٹو رگیا ہے حالانکہ یہ بات ناممکن ہے مگر میں مسال دینے کے لیے خاص طور پر آپ کسی پرانے پولیس اسٹیشن میں گھسے نا وہ تو سچ مچ جو ہے نا جی وہاں پہ بیٹھا ہوا عملہ خاص طور پر جو سب سے پہلا بندہ آپ کو ٹکرتا ہے اکثر محرر وہ آپ کو بقاعدہ گوھر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ خلائی مخلوق تو نہیں ہے بڑے بڑے پیارے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ مگر بیلڈنگ کی حالت ایسی ہوتی ہے یہ خوف ساؤس بیلڈنگ میں سے نکل رہا ہوتا ہے تھانوں کی وہ بقاعدہ ٹارچر سے لگتے ہیں پرانے تھانے یہ شکر ہے اس جو انتظامی ہے اس آئی جی صاحب نے ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے اور ان لوگوں نے کافی بدلہ ہے یہ موسن نکلی صاحب بے شمار نئے موڈل تھانے بنائے ہیں اور ان کی حالت بدلی ہے یہ بعد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر گلبرگ پولیس اسٹیشن کو انہوں نے موڈل تھانا بنایا ہے اس کی میں نے ویڈیو دیکھی خدا مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی فائیو سٹار ہوتل کی ویڈیو ہے ایسا پیارا بنایا آپ دیکھیں نا کہ جب آپ ایک خوفناک بلڈنگ میں گھستے ہیں تھانے کی تو عبدہ ویسے ہی آپ کا ماچ مار جاتا ہے کہ یہ تھے نہیں میرا کام ہو سکتا ہے جنوائی کوئی نہیں ہونی میں وہ ویڈیو دیکھ کے نا جی لیبرٹی تھانے کی سوچ رہا تھا کہ یار یہاں پہ ایک راحت تو مل رہی ہے نا اسے دیکھ کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی انصاف یا آپ کو کوئی مدد ملے گی ایک اپن انوارمنٹ ہمیں نظر آتا ہے مگر پھر ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ آرہا تھا کہ دو سال بعد اس تھانے دا کی حال ہونا ہے لیتے ہیں فائیو سٹار لگ رہے ہیں نا ہوتا دو کو سال بعد دیتے ہیں جو سٹار تیلے نہ لبنا پہنے کہ سٹار کتے بڑے ہیں عزیزی بھائی جن میں وہ گلبرگ تھانے والی ویڈیو دیکھے سوچ رہا تھا کہ میں جا کر ان سے پوچھوں گا یہاں بوفے ہی ملتے ہیں یعنے کھانے گیا بھی یہ نو کھان دی پائیا وہ تھے اگلیاں نے تیرا کھان دا بھی کاند لینے آرہ انو تاہاں پتا ہے نا دے ملے پہلا مادل تھانا بنیا تو دا پہلا ملزم ہی آیا سی یعنی مادل دے تاور دے نو بھال لینے اور دیکھو نا اس میں جو میں بات کرنا چاہا رہا ہوں جی سر اس میں چلو جو لوگ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے جو رکھوالے اس کے بیلڈنگوں کے سرکاری بیلڈنگوں کے ہاں جی ان کا بھی حصہ ہے ان کی ہی ذمہ داری ہے اسے سنبھالنا مگر جو عوام سرکاری دفاتر میں جاتی ہے وہ اتنا بیڑا غرق کرتی ہے سب سے پہلا ظلم تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں جاتے یہ کونسا ہمارا ہے اونرشپ اونرشپ نہیں ہے وہ کہہ دیں جی سرکاری معالی دفاتر ایک ظلم اوپر سے جو دوسرا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بیہیو سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اسے کسی دشمن ملک کا فرنیچر یا بیلڈنگ سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں گھروں میں بھی تو ہمارے فرنیچر پڑھ رہے ہیں اس کی کیوں ہم افاظت کر رہے ہیں اس کو اون کرتے ہیں اس کو ہم کیوں دھیان سے استعمال کر رہے ہیں بڑی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں وہاں تو دس دس سال پرانے سوفوں کے اوپر بھی کپڑے ڈالے ہوتے ہیں کہ اس پہ مٹینہ ڈالے ہاں وہ تو غیر گھر کی انتظامی کا کام ہے میں کہتا ہوں کہ جو ہم لوگ جاتے ہیں تھانوں میں یا کسی سرکاری دفاتر میں کسی بھی جگہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بیلڈنگ کے ساتھ اس طرح پیار کریں کہ جیسے ہم اپنی سمجھ کے اسے استعمال کریں اسے بھی اپنا سمجھے اسے بھی اپنی پراپرٹی سمجھے یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں جو یہ سارا کھا جاتے ہیں وہ کہاں استعمال ہوتا ہے اور یار جہاں جہاں استعمال ہوا ہو ہے وہاں پہ تو جا کے پھر اپنے ٹیکس کی افادت کرو وہاں جا کے تو یہ سمجھو نا کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے یہ سرکار کی پراپرٹی نہیں ہے اس کو استعمال اس طرح کرو جیسے اپنی چیز کو استعمال کرو عزیزی پارک میں سے بینچ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ گاڑیاں جو ہیں ان کا کتنا برا حال کیا ہوتا ہے یہ بلکل سر کوئی بھی سرکاری گاڑی آپ کو اچھی حالت میں سموت چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گا نئی گاڑیاں جو ہیں ان میں بھی آپ بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ دس سال پرانی گڑی یہی کہہ رہے ہو عزیزی میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ جو آفیسرز ان میں بیٹھتے ہیں ظاہر ہے ڈلیور تو چلا ہی رہے ہوتے ہیں مگر سبال نہیں تو چونکہ ڈرائیور نہیں ہوتی ہے گاڑی اس کی دیکھبال کی ذمہ داری تو ڈرائیوروں کی ہے مگر یہ ہے کہ جو بندے افسر بیچ میں بیٹھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی خیال نہیں کرتے ہیں بہت کم دیکھنے میں آیا کہ سرکاری گاڑی سرکاری ایمبولنس آپ کو کوئی اچھی حالت میں نظر آئے اوہ بیڑا گرکوا ہوتا ہے سرکاری ایمبولنس سے دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مریض نہیں لکڑا ٹھون دے اس کے تیل بدلی کا اس کے فلٹر بدلی کا خیال میرا خیال ہے اگر رکھا بھی جاتا ہے تو وہ کاغذی کاروائی تک محدود ہوتا ہے صحیح بات ہے بدلواتے نہیں اس کا بیلشل یرور بنتا ہے پھر اس کی کسی وقت کوئی گاہے گاہے کوئی سروس وغیرہ وہ بھی میرا حیال ہے کاغذی کاروائی کی طور پہ ہی ہوتی عزیزی بھائی جائے میں ایبولنس کے جو اس کے اندر سٹیچر ہوتا ہے اس پہ فہم ہی نہیں ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی بہت بری حالت ہوتی ہے بہت بری حالت سرکاری گاڑیوں کی تو عزیزی کسی سرکاری بندے کی ڈیوٹی نہیں ہوتی جو ان چیزوں کی دیکھ بال کرے لازمی ہوتی ہے مگر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کاغذی کاروائی ہے صرف کاغذی کاروائی ہے ذرا سا آپ غور سے دیکھیں چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو چھوٹے چھوٹے فراد چھوٹی 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 چوری ہیں جو ظاہر ہے مجموعی طور پہ عربوں میں چلی جاتی ہیں ابا خدا یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کشتی بے سبب نہیں دوگی ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات صبح کی نین انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیا ہے منزل کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے اپنے مزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ